فیصل آباد فراز نیوز مانیٹرنگ ڈسک سبزی منڈی غلام محمد آباد شہریوں کو دی جانے والی سبزیاں گندگی کے دھیر پر فروخت ہونے لگے انتظامیاں خاموش رات ہونے والی بارش کا پانی ایک ایک فٹ تک کھڑا ہونے سے سبزی خریدنے کے لیے آنے والے شہریوں کو گندے پانی سے گزر کر سبزیاں خریدنا پڑ رہی ہیں اور منڈی میں آرتیوں اور پھٹے لگا کر سبزیاں فروخت کرنے والوں کو پانی اور گندگی میں بیٹھ کر سبزیاں فروخت کرنے پر مجبور ہیں کچھ عرصہ قبل منڈی کے سیوریچ اور سوکوں کی تعمیر کے لیے لاکھوں روپے کا فنڈ ملا مگر حالات آج بھی جونکے تم ہن رات ہونے والی بارش کے بعد نکاسی آب اور صفائی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اہل علاقہ اور عورتیوں نے ڈی سی فیصل آباد سیکریٹری مارکٹ کمیٹی فیصل آباد ایم بی واسا فیصل آباد کا فوری نوٹس لینے اور منڈی کے مسائل کو جلد از جلد حل کروانے کا مطالبہ کیا ہے رپورٹ رانہ آمیر جاوید امیدوار برائے سطر سبزی منڈی غلام محمد آباد فیصل آباد